خوصیہ اور اس کا دوسرا باب جو تئیس آیات پر مشتمل ہے اپنے بھائی سے اعمی کہو اور اپنی بہنوں سے روحاما تم اپنی ماں سے حجت کرو کیونکہ نہ وہ میری بیوی ہے اور نہ میں اس کا شہر ہوں کہ وہ اپنی بدکاری اپنے سامنے سے اور اپنی زناکاری اپنے پستانوں سے دور کرے ایسا نہ ہو کہ میں اسے بے پردا کروں اور اس طرح ڈال دوں جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن تھی اور اس کو بیابان اور خوشک زمین کی ماند بنا کر پیاس سے مار ڈالوں میں اس کے بچوں پر رہم نہ کروں گا کیونکہ وہ حلال زیادہ نہیں ہیں ان کی ماں نے چھنالہ کیا ان کی والدہ نے روسیائی کی کیونکہ اس نے کہا میں اپنے یاروں کے پیچھے جاؤں گی جو مجھ کو روٹی پانی اور اونی اور کتانی کپڑے اور روغن و شربت دیتے ہیں اس لیے دیکھو میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کروں گا اور اس کے سامنے دیوار بنا دوں گا تاکہ اسے راستہ نہ ملے اور وہ اپنے یاروں کے پیچھے جائے گی پر ان سے جانا ملے گی اور ان کو ڈھونڈے گی پر نہ پائے گی تب وہ کہے گی میں اپنے پہلے شہر کے پاس واپس جاؤں گی کیونکہ میری وہ حالت اب سے بہتر تھی کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے غلہ و میں اور روغن دیا اور سونے چاندی کی فراوانی بخشی جس کو انہوں نے بال پر خرچ کیا اس لیے میں اپنا غلہ فصل کے وقت اور اپنی میں کو اس کے موسم میں واپس لے لوں گا اور اپنے اونی اور کتانی کپڑے جو اس کی ستر پوشی کرتے چھین لوں گا اب میں اس کی فاہشہ گری اس کے یاروں کے سامنے فاش کروں گا اور کوئی اس کو میرے ہاتھ سے نہیں چھڑائے گا علاوہ اس کے میں اس کی تمام خوشیوں اور جشنوں اور نئے چاند اور ثبت کے ایام اور تمام مہین عیدوں کو موقوف کروں گا اور میں اس کے انگور اور انجیر کے درختوں کو جن کی بابت اس نے کہا ہے یہ میری اجرت ہے جو میرے یاروں نے مجھے دی ہے برباد کروں گا اور ان کو جنگل بناوں گا اور جنگلی جانور ان کو کھائیں گے اور خداوند فرماتا ہے میں اسے بالیم کے ایام کے لیے سزا دوں گا جن میں اس نے ان کے لیے بخور جلایا جب وہ بالیوں اور زیوروں سے آراستہ ہو کر اپنے یاروں کے پیچھے گئی اور مجھے بھول گئی تو بھی میں اسے فریفتہ کر لوں گا اور بے عبان میں لاکر اس سے تسلی کی باتیں کہوں گا اور وہاں سے اس کے تاکستان اسے دوں گا اور اکور کی وادی بھی تاکہ وہ امید کا دروازہ ہو اور وہ وہاں گایا کرے گی جیسے اپنی جوانی کے ایام میں اور ملک مصر سے نکل آنے کے دنوں میں گایا کرتی تھی اور خداوند فرماتا ہے تب وہ مجھے ایشی کہے گی اور پھر بالی نہ کہے گی کیونکہ میں بالیم کے نام اس کے موں سے دور کروں گا اور پھر کبھی ان کا نام نہ لیا جائے گا تب میں ان کے لیے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں اور زمین پر رینگنے والوں سے اہد کروں گا اور کمان اور تلوار اور لڑائی کو ملک سے نیست کروں گا اور لوگوں کو امن و امان سے لیٹنے کا موقع دوں گا اور تجھے اپنی عبدی نامزد کروں گا ہاں تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت اور رحمت سے اپنی نامزد کروں گا میں تجھے وفاداری سے اپنی نامزد کروں گا اور تُو خداوند کو پہچانے گی اور اس وقت میں سنوں گا خداوند فرماتا ہے میں آسمان کی سنوں گا اور آسمان زمین کی سنے گا اور زمین اناج اور میں اور تیل کی سنے گی اور وہ جزریل کی سنیں گے اور میں اس کو اس سرزمین میں اپنے لئے بھونگا اور لو روحامہ پر رحم کروں گا اور لوئیمی سے کہوں گا تم میرے لوگ ہو اور وہ کہیں گے اے ہمارے خدا